ہم دو ہمارے بارہ تو اس کے اوپر اپیل کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کہ آگے میسیج دینے کے لیے کہ ایجوکیشن بہت جروری ہے اور مسلم بھائیوں کو سوچا چاہیے کہ اتنے اتنے بچے کر کر کے دیش کی عبادی بڑھانے سے کچھ نہیں ملے گا اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا ایک مہیلا کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں پتہ ہے کتنا درد اس کو سہنا پڑتا ہے ایک بچے کے لیے بچے دن بہ دن پیدا کرنا ہے اس مہیلا کے بارے میں نہیں سوچنا کہ وہ کتنی پیڑا سہتی ہے کسی ان کے پچھلے سے بچہ نگلے گا ان کو پتہ چلے گا کہ کتنا درد ہوتا ہے روک تیرے کو باتتا دیتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ہونا چاہیے ہم دو ہمارا ایک بھی نہیں اگر اس دیش سے پاپولیشن آبادی ختم کرنی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دو ہمارے بارہ یہ بہت اچھی فلم ہے اور مسلمانوں کو جو ہے اس سے عبرت حاصل ہوگی مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں مسلمان آبادی بڑھا رہے ہیں اور مسلمانوں کی عورتوں کو جو ہے پیڑا ہوتی ہے درد ہوتا ہے جو بتنے سارے بچے پیدا کرتی ہے تو میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آبادی ختم کرنی ہے تو یہ کہو ہم دو ہمارا ایک بھی نہیں یعنی بس تمہارے ماں باپ تم کیوں آگئے یار تم پیدا کیوں ہو گئے اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان عورتیں بچے پیدا کرتے ہیں ان کو پیڑا ہوتی ہیں ان کو درد ہوتا ہے ان سے پوچھ کرتے کو ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ پھر تو تمہاری ماں کو بھی پیڑا ہوئی تھی درد ہوتا تھا جب تم ہی پیدا ہوئے تھے اکیلے تم پیدا ہی نہ ہوتے تم کیوں پیدا ہوگئے جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہاری ماں کو رات پہنچی تھی آرام پہنچا تھا سکون پہنچا تھا تمہاری ماں کو تکلیف نہیں ہوئی تھی ایک ہونے سے بھی تو تکلیف ہوئی نا تمہاری ماں کو تم پیدا نہ ہوتے تم باہر ہی نہ آتے کہ میں باہر آنا نہیں چاہتا میری ماں کو پیڑا ہوگی تکلیف ہوگی دوسرا کے مذہب کو بدنام کرنے سے پہلے اب اپنے اوپر گوھر کرو پہلے بلکل یہ واحیات مووی اور فلم بنائی گئی تھی جس پر ابھی روک لگا دی گئی ہے اس کا ٹریلر بھی یوٹیوب سے اٹا دیا گیا یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھا کیا کیسا لگا میرے مجاک